وہ شکاری اس گھڑریے کے بات سنن کے بڑا حیران ہوئے کہ یہ لکڑیوں والے نے ایسا پرشن مجھے اس نے کہا میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا اس نے گھڑریے نے کہا تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے صرف اپنے ہاتھوں کو اور آنکھوں کا پریوک کیا شکار کیلو لیکن کسی جگہ پہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اور تمہیں تیر چلا نہ پڑ جائے تو کیا ہو اس نے کہا ایسا تو کبھی موقع نہیں مل پھر اس شکاری نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ اس تیر اندازی کو اچھی پر بار جانتے انہوں نے کہا ہاں کچھ کچھ جانتا ہوں اس نے کہا بہت اچھا انہوں نے کہا اس تیر انداز کو میں چل رہا ہوں جو ہی میں ڈالوان پر پہنچوں تم مجھے تیر مار دا جب میں صرف میرے تمہیں بال نظر آئے باقی میں نیچے ہو پتر چکا ہوں تو تک ہوں تیر وار نہ مجھے اس سے تمہیں پتر بن جائے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا اس جگہ پہ میں لکڑیاں اتار دوں گا اوپر ساتھ سے جو ہی اترائی آئے گی تو میں ہاں لکڑیاں اتار دوں گا میں نے اچھی طرح باندھی ہیں وہ اپنے آپ نیچے پہنچ جائیں گی جو ہی وہ اترائی آئے گی میں لکڑیاں بڑی سندر ڈنگ سے باندھی ہیں کیونکہ میں نے یہ دنس ویتیہ سکھی ہے اور مجھے پتہ ہے اس راستے پر یہ اپنے آپ نیچے چلی جائیں گی اور میں آرام سے نیچے پہنچ جائیں گے مجھے سبھی میں لکڑیاں پھینکوں اور میرا چلنا شروع ہو اور میرے بال ہی تمہیں سر کے تکائی دیں تو تو تیر مارنا تاکہ میرے بال ہی اکھڑ جائیں شکاری نہیں کہا بالکل ٹھیک ہے یہ کام تو میرے شش بھی کر سکتے چوروڑ گئی نہیں کر جب اس نے دیکھا کہ بس صرف بال دکھائی دیتے ہیں کچھ اور نہیں دکھائی دیتے ہیں اس نے تیر چلایا تو جہاں بال تھے وہاں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس لکڑی سے وہ بان چکرائے ہونے چکے ہیں وہ ان کے بالوں تک کے اوپر کے حصے کو بھی وہ کوئی نقصان نہیں دے پھر پھر وہ باغا ہوا آیا اور کہا آپ نے ایسا کیا کیا کہ میرا بان آپ کے بالوں کو نہیں لگا چھوٹے سے دکھڑی کے پیچھ نے اسے روک لیا انہیں نے کہا میں نے اپنے دھیان سے اس دکھڑی کو ارجہ دی تھی دھیان سے میں نے اس کو ارجہ دی تھی کہ جو تیرے اس بان کو روک سکے تمہاری اتنی ارجہ نہیں تھی کیونکہ جو ارجہ دھیان میں ہوتی ہے وہ ارجہ پال میں نہیں وہ شکاری باندھ رکھا اور ان کے قدموں میں چک گیا کہا ابھی مجھے کھا کھا علبے اے بی سی بی اس دیر اندازی کی نہیں آتی آپ میں یہ اندر ہوگا میں نہیں جاؤ میں ششوں کو بیج دیتا ہوں یہ کمائی کرتے مجھے کچھ کھانا کچھا دیا کریں نہیں پیاری سیسن جیس کا باقی سکتے کبھی سنم ہوگا اس لیے تمہارے اندر جب مان آ جاتا ہے تو تمہیں کھا جاتا ہے کسی بھی دھرم میں ہو اس دھرم کو تک تک نہ ماننا جب تک تم چیتن نہ ہو جاؤ جب تک تمہاری صورتی چیتن کسی بھی دھرم میں ہو لکش تو ایک ہی ہونا چاہیے نا دھرم سے تو مان ابھی مان آ رہا ہے پھر آج ایک لڑتا ہے کل دوسرا لڑتا ہے پرسو دی پھر لڑائی تو صدیر چلتی رہے گی پھر یہ نیابر انڈنگ سائیکل ہو جائے قیامت تک تم لڑتے رہو شادو کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے نہیں لڑتا وہ درخت سے تو آگے ہونا چاہیے درخت درخت سے نہیں لڑتا سورج کی کرنے سورج کی کرنوں سے نہیں لڑتے چاند کی چاندری کی کرنے کسی سے نہیں لڑتی وائیو کا ایک تنج کسی سے نہیں لڑتا بڑی تیز آنی بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس کا زور نہیں ہے وہ تو پامن نے کام کر دیا بڑی تیز ہوایں کھالی ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے کیا جنہوں نے درخت کار دی ایک جگہ کھالی ہوتی ہے دوسری جگہ سے ہوا اس کو برنے کے لیے آتی ہے پھر وہ تیزی سے وہاں پہنچتی ہے اس جگہ کو برنے کے لیے اس جگہ کو بردی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں لینا چاہتی پر تم نے درخت کار دی اب وہ بمرے بن جاتے ہیں پانی میں بھی ایسی بمرے بنتی ہیں ہوا میں اور وہ جو بمرے بنتی ہیں وہ نقصان بن جاتے ہیں اس لیے ہوا نہیں بن جاتے ہیں وہ تمہاری ہی ساری کریشن ہے نیچے کی کریشن ہے پالیشن کی کاسپ کا کام اس لیے پیاری سے سمجھیں یہ ساری کائنات تمہارے اچھائی کے لیے ایک بھی برائی کے لیے وہ ایک دانہ جو چامل کا تم کھاتے ہو تم اس کا دھنے واد نہیں کرتے تم کیسے بندے ہو جس دانے نے چھے مہینے سردی گرمی دو ورشہ سب سے ہی صرف تمہارے اس کا اور کوئی پریوجن نہیں تمہارا پیٹ بھرنے کے لیکن تم ہوں کھاتے ہو تو دھنے واد بھی نہیں کسی کو دیتے اس لیے انسان کا انسان کو کیا تم دھنے واد دو وہ بے جان چیزیں بچاری بولتی نہیں ان کو تم کھا جاتے ہو دھنے واد نہیں پانی پی جاتے ہو پانی کا دھنے واد اور تمہیں پتہ سکندر اپنی ساری دولت سادو کے سامنے کھار گیا ایک لوٹی پانی نے سکندر کو بھرا دیا جب اس مہاتمہ نے کہا سکندر تم ایک ریگستان میں چند رہے ہو تم نے آنے پاس یہ ساری دولت ہے بہت اچھی بات پانی مہانی تم کس قیمت پر ایک لوٹا پانی کرنے لوں اس نے بڑی کوشش کی آدھا اس نے کہا سادو دے پہ بیچوں گا ہی نہیں آدھے پہ اس نے کہا کونہ اس نے کہا کونے پہ بھی میں نہیں بیچوں گا تمہارا راج میں نہیں دوں گا کونے پہ اس نے کہا پورا میں پورا راج دے دوں گا صرف لوٹا پانی پینے کے لئے جیر تمہاری دولت نہیں کر سکتے تو تم دولت کے آگے پیچھے سارا سنسار کلی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا انڈانی جی کیلئے بتایا جا رہا تھا کہ وہ دنیا کے پانچویں نمبر پر بھارت کے سب سے امیر ہیں اور دنیا کے پانچویں نمبر پر پھر کیا ہو جائے میں بچ پر میں بھی یہ بات کہتا تھا تو میرے مطر کہتے تھے تم یہ کیا کہتے ہو پھر کیا ہو جائے تم جس سمیہ مالک کو جان لوگے تو پھر ہی کوئی کو بات پڑھیں یہ بھجر میرا وہی کہتا تھا جس دن جس پل تم نے اپنے آپ کو جان لیا اپنے آپ کو نہیں جانا تو تم تو دوسری کی چیز تم اپٹھی کر رہے ہو یہ لوٹ کھسگوٹ ہے پیسہ نہیں ابھی دیان سے دیکھو جب تم کوئی برا کام نہیں کرتے کسی طرح سے گورمنٹوں کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے ان کو کچھ چکر میں نہیں ڈالتے تم امیر نہیں ہوتے اس میں لاکھوں آدمی شامل ہوئے ہوتے ہیں جس سمیہ تم امیر ہوتے ہو دیش اور بھی دیش سے کچھ وہ کھاتے ہیں دکھی وہ لے جاتے ہیں تم صور پہ لے جاتے ہیں وہ سو لیتے ہیں تم لاکھ لیتے ہیں وہ لاکھ لیتے ہیں تم کروڑ لیتے ہیں تم کروڑ لیتے ہیں وہ عرب لیتے ہیں تو گھر ہو جاتے ہیں یہ ہے سنسار کوئی اپنی میند سے امیر نہیں بنتا اس میں بڑے شامل ہوتے ہیں لیکن وہ جو شامل ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایسا جانا بنا ہوتا ہے قانون کے دائرے کوئی وہی بنانے والے خوشیدہ ہم سے تو قانون بنتے پیشے والے سارا کام کرتے ہیں بابا مات سمجھنے کوئی غریب کوئی کام کر رہا ہے غریب مزدور ہے وہاں کوئی اوپر کر رہا ہوتا ہے جو گتی پر بیٹھ جاتے ہیں بابا بڑے شریف بڑے پر پیچھے جو گھردن کو چلاتے وہ کچھ اور ہوتے ہیں اسی طرح سے نرمکار بھگون کو دوش نہ دے کسی کو دوش من دو بڑا میکھڑ بے گیا تو بڑا نہ ملے آنکو جی سرتی کھوڑی اپنی تو مجھ سے بڑا لکھو میں بھی یہ کہتا ہوں میں ابھی بڑا بڑا ہوں میں کسی کا کیا کو پتہ نہیں کتنے آنگون ہیں میرے اندر آنگونوں سے لگا ہوا ہوں میرے پیاروں پر کہتا ہوں کچھ اچھا ہے میرے پاس تو وہ جے بنا میری طرف پھینک دو کیونکہ ایک انگلی جب آگے کرتے ہیں چار تین ہوں دیکھو ایک میرے آگے کی تھم کو بھی در کر لاتا ہے ایک انگلی میرے آگے کی چار پیچھے ہیں چار میری طرف پار اپنے کو دیکھو دوسرے کو دیکھو اس لیے نہ مجھے انکار بھاور بھورے دیکھتے ہیں اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا میرے ثابت جو ان کے پاس گھون ہے وہی آگے ہیں وہ بھاؤ دے وہ تمہارے اندر جو ہے بچار دے تمہارے پاس پہلی طرف بار بھاؤ کی ہیں بھاؤ کو آگے رکھ دے جیسے لپڑی اس ساتھ انہیں آگے ہیں بچار اپنے آپ شرے بھاؤ بہت بڑی چیز ہے اگر بھاؤ سے نہ کٹے تو بیرے سے کٹ نہ جس کا ابھی سربان اچھے اور بورے سے نہیں جوڑا اس سے بھی نہ مڑے تو بیراغ سے کر لیں اس لئے بھاؤ ویرے وزہ میرا پھر کہیں ضرورت بڑی پڑ جائے تو پریم کو پکڑ دے پھر کوئی تلوار نہیں اٹھے جہاں پریم آگیا سک کچھ ہی تو پڑ اب پریم کو کوئی نہیں کٹ سکتا سن کٹتا ہے کٹنے دے من کٹتا ہے کٹنے دے سب جاتا ہے جانے دے سرتی کی کر سبال سرتی میں پریم سما گیا بس یہی تیرا کمال یہی تیرا کمال پریم سرسن جی نہ دیکھ پڑا ہی ہیں چوپڑی نہ چاہزار ہوں جی کسی کو کرا کوئی بن گیا لکھنے ایک بات تو ہے اگر ہم سنتی نہ بولیں لٹے لوگ کے بارے میں کچھ ہی نہ بولیں تو ہمارے کو سنتیتا کی تارا گانے کا کوئی حدی کار جب تک تم کسی جویں جاتے تو بیدی لکھائے ہو ساتھ بیدی تو ساتھ لینا پڑے اس سنسار کو جاننے والا سارے امکار بھون دیلی دیوتاؤں کو جاننے والا رشی مونی جپی تقیوں کو جاننے والا یوگی یوگیشوروں کو جاننے والا امکار بھون اور ست پرش کا جاننے والا جگ تمہارے سامنے بیٹھا ہو تو کیا اس سے کچھ نہیں لوگی چور سے بھی کچھ سیکھ لیتے ہو ایک ستھ گروہ جو سک کچھ لے کے آیا ہے اس سے کچھ نہیں سیکھنا چاہے ہوگی آم میں بھجن کے اوپر چلتا ہوں باتیں آپ سے کرنے کی بڑی ہوتی ہیں لیکن تم کہاں مانتے ہیں موکو کہاں ڈونڈے رہے بندے بہتو تیرے اپواس میں مالک خدا کو خدا جو تم ڈونڈتے ہو اللہ ایشور گھاڑ یہ من ہے یہ بھی من ہے تمہارے تم مانتے نہیں یہ سچی بات مان ہی امکار مان ہی لرینجن مان ہی اللہ گھاڑ جانے اور اسی کو من کو تم برا کہہ رہے ہو سارے کی سارے جو یوٹیوب میں بول رہے ہیں اور کیا کہیں لیکن پھر کہہ رہے ہم کیا ہو جاتے ہیں بلکل سن ہو جاتے ہیں اور سن ہو کے سب ختم ہو جاتا ہے اتنی یہ ڈمپ نہ یہ رشیم ہونیوں کا دیش ہے میرے پیاروں پیر پیغمبر کتو گولیوں کا دیش ہے بڑے بڑے سوپیوں نے یہاں کام کیے ایک نون تو سب جب اپ جیا اون بھلے پڑ مندے لیکن یہ اس کی بات ڈمپ کا نئیش تن کی اس بھگوان نے تن دیا ہے شورتی یہاں سے آئی مد جان شورتی چوتھے لوگ سے آئی اگر لوگ کی کر پیشانت یہ تین لوگ مٹتے اور بنتے ہیں جو مٹے اور بنے وہ بھگوان ہوتا ہے کیا کبھی یہ مٹتا اور بنتا ہے چار اگر بتیس کروڑ کا دین ہے اور چار اگر بتیس کروڑ کی رات ہے اس کی یہ دن ہے اس سمیت یہ جو تم سورج کا دن اور رات جاتے ہیں یہ دن اور رات دیں دو اگر یہاں پر بھی ہے جس کو روشنی باتی ہے وہ کہتا ہے دو راتوں کے بیچ دو دنوں کے بیچ ایک رات اور جو جھاگیا وہ کہتا ہے دو راتوں کے بیچ ایک دن ہے پیارو دو راتیں اور ایک دن ہے اور دوسرا کہتا ہے دو دن پر ایک رات یہ پاسٹیو سوچنے والا بھی اپنے اپنا ترک دے رہا ہے ایک کہتا ہے دو راتیں ہیں نیگٹیو تھنکنگ ہے اور ایک دن ہے دوسرا کہتا ہے دو دن ہے اور ایک بیچ میں رات یہ پاسٹیو تھنکنگ ہے اور ایک وہ بھی ہے جو سورتیوال ہے وہ کہتا ہے نہ یہاں دن ہے نہ ہی رات ہے بس سورتی کا ہار اور باقی سب بیکار سورتی ہی چارہ اور پیارو باقی سب بیکار وہ رات اور دن دیکھتا ہی نہیں وہ تو سورتی میں رہتا ہے کیا رات کیا دن یہ دن اور رات اس کے لیے ہے جو کال کو مانتا ہے جو سورتیوال ہو گیا جس نے اپنی پیچان کر لی اس کے لیے تو رات ہوتی نہیں یہ دور ایک کا چکر یہی کال کا چکر پیار وہ ہی کہنا دو پارنن کے بیچ میں سابت بچانا کوئی کود آنا پچ جانتا ہے جاڑا کلی نال کھلو جاڑا چکی چلاتے ہیں تو کلی ہے جس کچھ میں اس کے ہاں جو اس کے کنارے پر دلداریں آکے رکھ جاتے ہیں وہ ہی پیسے جاتے ہیں اسی کا مطلب ہے جو جاگے ہوئے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب وہ پیسے نکلا جن کو نہ رات دیکھتی ہے نہ دن دیکھتا ہے وہ چھوپیس گھنٹے آٹھوں پیر آرادیے نہ لیئے نہ رکھنا جائیئے بابا نالے کہتے ہیں سورتی پھسی سمسار میں تاسے پڑ گیا دور سورتی بان ستھرکار آٹھوں پیرہ دور سورتی بان اس کو ستھرکار ایک ہی جگہ پر نکتے کے ہیر پھیر سے خدا سے جدا ہوا نکتے کو پلٹ سیدھا کیا تو خود خدا ہوا این سے گین بن جانا ہے بات بن جانا ہے این اور گین کے ہیر پھیر سے خدا سے جدا ہوا این سے گین بنا تو خود خدا ہوا نکتہ ایک نکتے کے ہیر پھیر سے سب کو چھوپا اس لئے سوفی سنت بھی بڑا کام کرتے ہیں بڑا کر رہے ہیں لیکن ایک ہی بات ہے نرمکار سے آگے کوئی نہیں جا رہا بس یہ ادب بات سب تین لوگ پرلے ترائی چوتھا لوگ آمر ہے بھائی اس کی بات کرو تو بات بن جائے تین لوگ تو پرلے ترائی سب مٹ جانا ہے کون بچا کون رہ پایا کون رہ پاتا ہے تین لوگ تو بس ایک یہ کہ ہوں گا کہ بس ایک سپنا تین لوگ ایک سپنا جانا ہے اس میں کچھ سانچوں نہیں نانک سانچوں کشری پیاری سر سنگھی مو کو کہاں ڈونڈے رہے بندے میں تو تیرے پاس رہے پاس ہے پر دیکھنا پڑے گا تہاں پاس ہے یہ اقدم پڑا بتا دوں گا پہلی بولا تو بول دوں گا نہیں میں تو سدگرو سورتی کی سورتی تھا پہلی بات بتا دی کہ سدگرو کی سورتی کی سورتی دار میں بتاؤں یہ سورتی کیسے ہوتی اس گلے بھائی نے ست پرش سے تات پائی ہے کیونکہ شبد نہ ویدوں میں نہ قرآن میں نہ جیر میں نہ بائیبل میں کہیں بھی نہیں ملے یہ شبد ست پرش نے دیا اس سورتی میں پکڑا کیونکہ جب انہوں نے دی یہ تن دھوڑا ساتھ انتوہاک شریر ملتا ہے کیا یہ ست سے ہوتی جس آوازتہ میں تم ہوتے ہوش شریر ملتا ہے اس لئے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ واہ آپ کے پاس ہوشو جی آئے تو وہ تو بود پیارے کے چلے گے بابا کوئی نہیں مرتا یہی تو ثابت کر رہا نہ اے ٹوٹے نہ مل لگے نہ جانے نہ جائے دن سو مانس نہ لکر جو یہ گل چلے پائے نیدر چھے در سشسترانی لڈیانی تیاؤکو نشوشتی مورو تھا کھرشن بھگوال نے بھی آتما مٹتی نہیں آتما جانتی نہیں آتما کڑتی نہیں آتما بھگوی جاتی نہیں آتما کٹی جاتی نہیں نیدر چھے در سشسترانی لڈیانی جاؤکو نشوشتی مورو تھا اس لئے پیاری سشمجی جھاگ نہیں آپ کو پڑ جھاگیک مینہ بات بنے گی نید نیدر چھے در مرد پرو مین تو سشتگرو سورتی کی سورتی دار میں کیونکہ جو سبت مجھے دیا گیا ہے سشت پریشن نکلای سورتی اس پورن سورتی وادنے دار دیتو ساری اندر میری آتما چیتن دو مین پوری شیتن آتما ایسی گھٹنا کبھی برمند میں نہیں گھٹی کبھی نہیں گھٹی نا ستی یوگ میں نا دوا پر نتریتا یہ کل یوگ میں گھٹی کل میں گھٹی اور یہی گھٹنا کبھی شایب سے گھٹی اس کے بعد اس گھڑے بائی سے گھٹی اور کسی کے پاس اس لئے پیری سہ سمگی میں تو ستگرو سورتی کی سورتی دار میں نہ میں جل میں نہ میں تھل نہ میں درتی پر ہوں نہ پانی میں ہوں نہ یہ سنے آکاش میں جو گھٹن سن ہو جا سن میں خود ہے ہی نہیں وہ تو سن ہو جائے گا سن ہو جائے گا سن بن جائے گا آتما کیسے کھو پائے گا آتما ہے نا تمہارے پاس آتما ہے عجر عمر اور عمی ناشی جو عجر اور عمر اور عمی ناشی ہے وہ کبھی مرے گی نہیں کسی حال میں نہ سکھال میں مزہ ہے نہ دکھال میں مزہ ہے اس حال میں توراکے اس حال میں مزہ ہے ایسے ہو کے رہے ہیں سکھ دکھ تو ایک دوکھا پہ آگا دونوں بھرمادے جاندرے ان سے پار ہونا ہی سچ کو پانا سچ میں جا سمانہ جانا سچ میں جا کے سمانہ ہے کیوں بھرموں میں پڑھے میں چلا جاؤں با تو بھی میرے مرنا نہیں دھوبرانا دے میری ڈیوٹی لگی ہے پتہ نہیں عربوں سال مجھے کام کرنا ہے ایک دیش سے دوسرے دیش میں چلا جاؤں دوسرے سے تیسرے نہیں نجدان پہ نہیں ابھی وہ آیا اگر رکھنا ہوتا تو وہ رکھ لیتے انہوں نے کہا جا کام اپنی مرضی سے نہیں آنا انہوں کی مرضی چلتی ہے اپنی مرضی سے کوئی جگ آتا نہیں وہ کرموں کا پھیرا ہے جب تُو نجد کر پہ بن جاتے ہو پھر سب کچھ بس ہاتھ میں تیرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں پیارو جو کرتا سو ہوتا ہے جو کرواتا سو کرتا ہے جیسے پیٹھاتا جیسے چلاتا اسی اور میں چلتا ہو وہی چلانے والا پیارو وہی چلاتا رہتا ہے میں تو ایک تنکے کے سمان پہ آتا جدر سرتی لے جاتی ادھر چلا جاتا یہ پاون سے نہیں چلتا سن سے نہیں چلتا یہ سرتی سے چلتا ہے یہ پروانہ سرتی سے چلتا ہے یہ سرتی سرتی کی دھارہ چیتر جب ہوتی بس اسی کا اشارہ ہر کام کرتا رہتا ہے اور کون کا ہے اس نے پیاری سے سمجھے تھوڑا جاگو گے سپا جاؤ گے نہیں جاگو گے تو کیا پا ہوگے نہ میں جل میں نہ میں تھل میں نہ ہی سنے آکاش میں نہ تیرت میں نہ سورت جو تمہیں اس طرح مالک درشتان بھی لے لے اس میں بھی وہ نہیں ہے سہتورش نے یہ امکار کوئی جلت دے دے گا مجھے بھی تھی نہ بڑا بھرمائے میں وہ چکروں میں نہیں نہ آئے نرمکار نے بہت کچھ کیا مجھے بھرمانے کے لئے سپید رم کے سورج وہ بنے بلو رم کے سورج وہ بنے ریڈ رم کے سورج وہ بنے پانچ رم کے سورج وہ بنے پھر کئی جھلکیاں دیں مجھ پہ کوئی پرباو نہ پڑا کیوں پانا کچھ اور تھا جو سکھ ہے تو کیا سے جھوٹ میں آٹم جا لے پھر ودی ویدان ہے جی تمہیں نرمکار کا کچھ بھائی نہیں تمہیں ست پرش کو سوپا جاتا ہے پھر تم ست پرش کے بن جاتے ہو اسی کے انسار ساک کام چلتا رہے ہیں میں ان کا اور کام سنسار بھکتا آپ میری کسی سے دشمنی میرا بیاری کوئی نہیں میرا بیاری میں یہ جو تمہارے اندر میں ہے یہ تمہاری ہے اور کوئی تمہارا بیاری کوئی نہیں سکتے اس لئے نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ کاشی کے لاش میں یہ تو بھرم ہے تیرت پہ جانا حج پہ جانا یہ سارا ایک بھرم کے علاوہ اور کچھ نہیں نام جاک میں نام جاک میں نام جاک میں جو کی جتی سنیاسی پیر پیغمبر کوتب ہو لیا سبھی اسی میں پڑے ہیں جاک اور تاک کچھ نہ ملے گا نام جاک روزہ رکھ لو رت رکھ لو کچھ کرو ان سے کچھ ہونے بات کچھ بھی لاب تم پھاکے رہ کے اپنے آن کو لاب نہیں جیسے تم کسی کا پیٹ بھرو تو اچھا اپنے کو پھاکے رکھو تو کوئی لاب کسی کا پیٹ بھرو گے تو کنسپن تمہارا بھائی بندو وہ بھی اسی لوگ سے آیا تو اس کی سائتہ کرو گندو برا لیکن اس سے لاکھ من سوچنا لاکھ کہیں من دھونڈو ایون موکش لاکھ کے لیے نہ مانگ جو ملنے اپنے مل جائے تو کچھ نہیں یتن کا یہ کام یتن سے نہ ہوئی ست گروہ کرپا پاوے سمرکن کا کھو جا ایک میں کھو جا ست گروہ کے ساتھ بات بن جائے لیکن اندر سے ذرا بیروض آیا تو ایک دن ست گروہ سے ناتا ٹوٹ جائے ٹوٹ جاتا ہے اپنے آن ٹوٹ جائے میں نہ مانوں تو بات ختم ہو گئی میں نہ مانوں تو مان ہے جب میں نہ مانوں تو مان آیا مان بڑے مان سبھی کو کھایا یہ تو سبھی نہیں کھایا میں بڑا بیل میں اپدانہ جب میں کچھ ہوں تو بس کھو گئی پیچھے کچھ نہیں بچ نام میں ترہ کٹی بامر گفا یہ جو آپ کی ہے یہ ششمنہ سے یہ اوپر جہاں یہ ناڑی جڑتی ہے یہاں بامر اوپر بینہ سورتی کے چھڑا ہندیرہ اس لئے نام ہے ترہ کٹی بامر گفا میں بامر گفا میں انکار بامر کا واسہ بامر گفا انکار کا واسہ ست پرشواسہ مت جان لیں وہی پہ بیٹھ کے پل پل آپ کو بیچار ہے دیتا اسی میں اٹھکا کا جان لیپس اتنا سا کام کرتا ہے من اس کی جیوٹی کیا تریکھ جو گن ہے وہی دیتا ہے جو گن ہے من کا وہ من سے ملے گا جو گن بدھی کا بدھی سے ملے گا جو گن چھت کا وہ چھت سے ملے گا جو گن ہنکار کا یہ چاروں اپنا کام کرتے ہیں من بدھی چھت اور ہنکار من سے چلتا ہے ہنکار پر آ کر ایکشن ہوتا ہے بنتا ہے من سے بدھی بیچار کرتی چھت اس کا لنے کرتی ہے اور ہنکار ایمزی توٹ کرتا ہے کام کر دے نقشہ بن گیا اب مکان کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے اس لئے نام جب میں نام تف میں نام برت پاس مطلب کوئی کسی دھرم میں جو یہ برت پن تیرت عادی کر دے ہو کچھ لاب یہ کال نہیں رکھتے ہیں تمہیں ان سے سرگ نرک ملتا ہے بس اتنا ہی پانا ہے تو پھر جنم ہوگا بندھ نے تو لوگوں کو بندھو ہی بنا دیں نامی بندھا تو بندھو بنا دیں مامیر چپ رہے تو چپی کا بھی مطلب وہی ہے بندھو بنا دیں اوشو جی یہی دونوں کو لے کے وہ چلے بندھو اور مامیر کی باتوں کو لے کے چلے سب سنسار کو بندھو بنا دیں کیسے بنا دیں سن ہو نا سن ہونے کا مطلب ہے من ہونا تم ہمکار سے اٹھے اوپر آئے چت گودھی پھر من کے پاس پہنچیں آپ نیچے سے اٹھے اور من میں آکھا سماغو سن من سن ہونا من والا ہو جائے لیکن یہاں پر بھی سات پرش بڑی مدد کر دیں تمہیں جب سن دھارتے ہو تو تمہیں پرگیا واسطہ ملتی ہے اس میں تم ستر پرسنٹ چیتن ہو جائے پچیس پرسنٹ مل رہتا ہے اپنے آدم سن سیمتی پائی پرسنٹ چیتن اور تمہیں ایک نیا شریر اندر سے ملتا ہے نیا شریر بھی ملتے ہیں شال بھی ملتے ہیں چلنے کی جیسے ہوای جات جیٹ آرے سارے ہیں ویسے تمہیں تمہیں جیٹ کی سپیڈ مل جاتی ہے ایون بے اگوہ بہا میزائل کی سپیڈ مل جاتی ہے جب آپ کو مین شال ملتی ہے تو تم برکل میزائل بن جاتی ہے جب پپیر ملی تو جیٹ بن گے یہ شریر یہ نہیں رہ جاتا ہے عورتوں اس شریر میں یاد رہ کر اس کے انکار بھگوئر میں بھی آپ نائنٹی نائن پرسنٹ آتمی ہو سکتے ہو اگر ست گرو پورا ملے اور اس کے بعد وہ دیری در لے گا سکتے ہیں پھر ست پرشادہ ہوگتے ہیں ایک پرسنٹ جو تمہارے پاس ہوتا ہے اس ست گرو سے دور ہو جاتا ہے اور پھر کچھ ٹریسیز بچتی ہیں تو تم مانسر مانسروور پہنچا تو یہ مانسروور اور وہ امالیا والا نے وہ مانسروور ایکیس لوگوں سے اوپر سات لوگ پتال ہیں سات میں یہ دردی آکاش ہیں پھر سات مہاسون ہیں جو بہت بہت بڑے اور اس کے پار سورت کمل سورت کمل سے آگے نجدام ست لوگ آمد پور ہے بے لک پور اس لئے پہ آئی سیلسیم جی نہ مردے میں نہ مجلد میں نہ کاشی کے لاش میں نہ میں جب میں نہ میں تب میں نہ میں برکو پواس میں کہیں انہیں سائب کبیر صاحب کے لکھا انہیں سائب بیدی لیا کبیر صاحب کہتے ہیں تمہیں سات گروہ پانا پڑے گا بیدی لے لو سات پل میں بید لکھات پل میں تمہیں بید دے دے پھر سورتی کے دن سے گیر من پوال کو پھر اُلتا چلے در اور در بھی دیان داوے کہ کبیر سو سندھ نیرے ہوا جنم ملوں کا سب کچھ پا جاؤ ست گروہ ملنے سے جگڑا ختم ہو گیا تو تو نہ رہا میں نہ رہا ایک دجھے میں سماغے ایک دجھے میں بس ایک ہو پریم گلی یا تی ساکڑی جا میں دون سماغ بس پریم گلی میں ایک ہی ملے دوسرا کھو گیا تو وہ آ گیا تم کھوئے تو وہ آ گیا پھر اسی میں سماغ جاؤ تم نے کھونا کیا اسی میں سماغ ایک ہو جاؤ دوسری ایک ہونے کا نام ہو جاؤ نہیں پران میں نہیں پران میں پران جو سوانس لیتے اتنی سوانس بھی خالی بات نہیں بنتی نا پران میں نا شریر میں لیکن ایک راز دیتا ہوا جو انہوں نے نیم دیا میں دیتا ہوا تمہاری سورتی بھی ہرتے کو چلاتی ہے اور نیرتی سوانسہ کو چلاتی ہے دونوں آگیا چکر میں ایک ہو جاتے بس وینام شبد یا پاتے ہو پھر وہ بنے ہی رہتے پیارو ٹوٹ نہیں وہ پاتے رہے تم آدمی ہوگے اب نجھگر جانا ہوتا ہے یہی سے داری لگتی ہے سورت کمل میں جانا پیارے سورتی ہے سورتی ہے تمہیں کوئی چیزتہ نہیں کرو نہیں پران میں نہیں پین میں نہ نابی کے پاس یہ نابی ہے یہاں دس پامنے پیاری سہسر دس پامنے اور اندر تمہاری سورتی سات سورتی سات سورتی اور دس پامنے میں پہلے بھی بھول چکا آپ کے اندر سارا کام کرتے ہیں سارا سنچار اندر باڑی میں یہ مرکے کرتے ہیں گندری بایر پھینکتے ہیں اگر تم دھوڑا کھاتے ہو یوگ ٹھیک کرتے ہو بماری کوئی نہیں آسکتے بماری کا مطلب ہے کہ تم یوگ نہیں کرتے تم صرف کھاتے اور بیٹھ جاتے ہو شیر پر بیٹھتے کام کرتے ہو جتنا کھانے اتنا پچانے یہ کام ہے یوگ کا کوئی بات جتنا کھاؤ اتنا یوگ سے پچ جائے مت سمجھنا دو گھن کے چھوٹی سی چیزے یہ بہت بڑی چیز اس کو پچانا پڑ یہ انرڈی ہے ان دو وہ انرڈی انرڈی میں چلی جائے بات بن جائے خود نہ میں ترے کھوٹی بامر گفہ میں نہ نابی کے پاس میں خودی ہوئے درند مل جاؤں ایک پل کی تلاش میں نہ میں تریہ کرم میں پڑھاتا نہ ہی یوگ سنیاسی نہ سنیاسی لوگتنے سنیاسی سنیاسی بن سنیاسی لو لوگے تو وہ خواب خواب پہلے 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 کو بھی پریشان کروں گے آخرے سنیاسی سے بھی کچھ نہیں نہ یوگی بنوں گے تو بھی نہیں ملے تمہیں میں نے کہا ان چیزوں سے سورک میں چلے جاؤں گے پتر لوگ میں چلے جاؤں گے پتھ پھر واپس آوگے دردی پہ جنم کھو اس لیے لوگ زیادہ در کوشش کر رہے ہیں ہم سورک میں پہنجوں گے بہت سورک میں پہنجوں گے تو پھر سنساری آنے پھر ادھری جنم ہوں گے زیادہ پکنک من آلوں گے زیادہ سمیہ مہاں بھی رہ جاؤں گے پھر جاؤں گے بمر گفہ بمر گفہ کوئی گگن وندن بھی بمر گفہ یہ ستھان یہ جو ہے جہاں ناکہ پہ انڈنی حصہ ختم ہوا یہ بمر بمر گفہ جسے گگن وندن کرتے ہیں میں انہار باجے یہاں پر آنہار کی دونے بجتی یہ بھی کوشکاں کا دو مل ہوئے نہ اندر آگا یہ بھی اندر کی کوشکاں کی جب تمہاری چیتنا اندر بڑھنے لگتی ہے نا تو یہ کوشکاں آپس میں تھکراتی ہیں جیسے آپ بینہ بجاتے تو کیا ستار بجاتے تو کیا آپ وہ جنکار اتھپن کرتی ہو انسٹرومنٹ لیتے ہو تو وہ دوسری انسٹرومنٹ کو چھڑتے ہو تو وہ جس طرح سے چھوڑنے کا تمہارا انداز ہوتا ہے بیسے دون بنتی اسی طرح سے تمہارے پاس اکتر پربار کی دونے آنات کی دونے انداز میں آنہار باجے کسی کا نام آنا اور جس پہ تم دیان لکھو کہ اس لوگ میں پہنچاؤ ریل کی شیٹی بجی سورگ میں پہنچاؤ بانسری کی تانپر بجی تو وہ لوگ میں پہنچاؤ جن شیلی کا ڈمرو کی آواز آئی تو شیلوگ اور اگر آپ کو تیر قوان کی دلک سنائی جی تو بھرپت مہن جاؤ یہ رام جی کی تو ہر چیز دنیا سے ہے انہار نار میں من مایا واسا پہ یہ من اور مایا کیونکہ سورگ میں جاؤ تو من اور مایا پیتر لوگ میں جاؤ تو من اور مایا دیل لوگوں میں جاؤ تو من بس اسی میں مایا پیار ست پریش واسا نہیں انہار میں انہار جم کار ست پریش کا واسا نہیں جو سچے پیتا وہ انہار کی دون میں ہی باڈی کی کسی بھی حصے میں تم دیان کرو دے وہاں ہو اس باڈی سے بایر ہونا پڑے ست پریش کو پانے سوا ہات شاہ 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 سشم سم کرنی پڑے جت تک یہ نہیں ہوگی تو تم پانے ہوگی آگیا چکر آتم تک واسا یہ جو آگیا چکر ہے تمہارا ہم نے بولا بغر بھوپا میں انکار کا واسا آگیا چکر میں آتم کا واسا آتم کا واسا ہے سورتی و نردی کا یہاں میرا جگ تم ششمن سم کر لیتے تو دونوں کا یہاں میرا بس پھر کلا آگیا چکر آتم تک واسا چیتن مین شبت کے دیان میں چیتنا جب تک یہ شب جو ست پرش کا مجھے ملا وہ نہیں پاؤ گے تک چیتنا اس کے بار ست گرو ملن دوار پہ آم آگیا ست گرو ملن آگیا چکر میں ست گرو کا مل نو یہ دوار ست گرو کشری ست گرو کا دیان کر نو ست گرو بڑھے وہ بند سو تو سورتی سو کر بچار ہری سم ریس وار ہے ست گرو سم سپا اس لئے لوگ تمہیں جتنے دیانی کہتے ہیں سیدھے مالک سیدھے کچھ نہیں ملے سیدھے امکار نہیں ملتے جلک ملتی ہے تم اسی جلک میں کھو جاتے ہو ان الحق بھی بن جاتے ہو بات نہیں بن برحم بھی بن جاتے تو بات نہیں بن یہ دوکھا ہے تم دوکھے میں ٹھس جاتے اور بس وہی دوکھا تمہیں دیا جاتا ہے وہاں پر یہ دھیانی جو ہیں یہ تمہیں بڑا برمانے اور سنسال میں بیلزی مال ہے ہی دھیانی پورا بیان تو اس سمی بھرمان میں میرے سدگرو کے پاس اور اس گدے بھائی کے بینہ اور کسی کے پاس جوتی نیرینجن کا سن میں سن جو مندل کرتے اس میں جوتی نیرینجن ان کار کا واس ہے سائد در سن دوار سائد جو ہے سن ساگر میں سن دوار میں سن سمادی سن سمادی تم اس میں ست پرش نہیں جو پورا ممش دے تن امکار نہیں شاہ شاہ ستر یہ جہاں مام بردی ہیں یہ شاہ شاہ ستر ستر جہاں چیریں دو آگے پچھے کرتے تو جہاں ماغ کرتے ہو جیسے گا ماغ شروع کرتے ہو گھرنا وہی شہ شاستر سار ہے شہ شاستر سار میں مکار کا گھر موکش پورنی تم اتنی پرکاستانے پوچھتے ہو تو شہ شاستر رمکار شبت کا سیمنون کرتے ہو اور ساتگرو تم نے پایا گرو پایا وہاں گرو کیسے پھر تم شہ شاستر سار میں چاہتے ہو سات چکر نیمکار کا گھر جو سات چکر ہم غدا ستان سے دیکھے شہ شاستر سات تک آگیا چکر میں پہنچتے ہیں یہ سارے مکار بھگوٹ کے سات چکر میں نے بولے ہوئی ہیں پھر بھی تب ہی بولوں سات ان چکروں میں سات ان چکروں سے پال سات پرشن چکروں سے پائے یہی کبیر صاحب کہتے ہیں یہی میں گدہ بھائی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان چکروں سے پال ہیں اکیس لوگ پہستار میں نامی سات آپ کی جو ہیں جنگہ تک سات لوگ پھر جنگہ سے لے کے تمہارے شاہ شاستر تک سات لوگ پھر یہاں سے آگے اوپر سات لوگ مہا سن اس کو بولتے ہیں سات لوگ مہا سن اس لئے کہا کہ ایک وڈا چار پلینٹس میں بستے ہیں ایک وڈا چار پلینٹس میں بستے ہیں کھالی نہیں یہ امر لوگ کا ہے کوئی امر لوگ سے کھالی نہیں ہے جب ہر اور امر لوگ کی امر لوگ لیکن یہ کچھ پیرٹ کے لیے چھے دیت کر دیا سورت کمل سات گروہ کا لوگ ہوتا ہے سات گروہ کا لوگ ہے مہا سن سے اگلا پیر جو جبہ ہے سات لوگ سے اس سائی پر اور ادھر سے جو ہمارا ساتما لوگ ہے مہا سن کا اس کے بیچ شاہ شاستر اور ساتھ میں لوگ کے بیچ میں جو ستھان ہے اسے کہتے ہیں سورت کمل اور ہم جو صوبہ ہاتھ کہتے ہیں یہ اپنے آپ آپ صوبہ ہاتھ ہوتے تو وہاں پہنچاتے ہیں سورت کمل وہاں ست پرشاہ جاتا ہے اس دردی میں نہیں داپل ہوتے اُتر آئے یہاں بھی ہو سکتے ہیں جب انکار بھگون اور ان ست پرشاہ مجھے ملنے آئے آئے تو آئے نہ دردی پر آئے انہیں کوئی بندش تھوڑے اس لئے کہا اس گلے بھائی پر آپار کرپا کری ہے اُنکار بھگونی کے بھی بڑی کرپا اور ساتھ پرشن دیوی دیو تھا میرے ساتھ کسیس کی کوئی بیانگی رو کوئی سبھی آئے میرے درشن کا اب ایک پرشن کا میں پر یہ باپی بچہ باندوں کروں کو ایک پرشن کسیس آیا تھا اُنکا پرشن تھا ساتھ کسیس آئے جو آپ کہتے ہو بھگی کہ جب آپ بھرمنڈوں کی یادرہ پر نکلے تو آپ کو بھرمنڈ میں اور نشدام آپ نے جانا تھا پہلی بار تو سبھی دیوی دیوتا جو تھے وہ برمنڈ میں موجود تھے پھرکل تھے دیوی دیوتا ہی نہیں تھے رشی مونی جپی تپی سنیاسی یوگی سارے لوگ مہانستیاں پورا برمنڈ پر آ ہوا تھا تو اُنکا پرشن ہے یہ کس آباسطہ میں ملتے ہیں آپ کیا آباسطہ پالو تو بتائیں یہ آباسطہ ساتھ سے پہلے ہونے کہ آپ پوری طرح سے آپ برمچری ہو آپ برمچری کا پورن پالن کر رہے ہو چونکہ تین دیوتا ابھی برمچری نہیں بن رشی مونی بھی جو تمہارے اُن کے اندر کے بیچار جو ہے وہ سنیاسی کہ نہیں وہ سنیاسی بنے پر بیچار نہیں ابھی ٹھوٹے ابھی بھاو نہیں بن اور تین دیوتا کیونکہ تین دیوتا بھی ویکاروں میں ابھی بھی پڑھے ہیں ابھی بھی ہیں ویکاروں اور پہلی بات یہ ہی ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو سب پتا چلتا ہے کوئی چھوٹا تھوڑا کسی کا وہ کہتے ہیں کہ یہ پور سنیاسی ہو گیا ہم سے آگے ہو گیا آپ اس کا ترشن کریں نمبر وان دوسری بات بتا دوسری یہ گھٹنا ہوتی ہے کہ ہم تو کال میں ہی رہے ہیں تین دیوتا بھی کہتے ہیں ہم کال میں ہم کال کی پتر ہیں ادھر ہی رہتے ہیں ہماری ان کے تینوں کی پتنیاں بھی ہیں ہم ادھر رہتے ہیں تو ہمارا چھوٹکارہ نہیں ہے ہم تو کال میں ہی رہیں گے صدا رہیں گے کہ ہمتے آتی رہیں گے جاتی رہیں گے تو ہم رہیں گے تو یہ کون سی ہستی ہے ایسی جو ست پرش کے پاس جاری ہے اس کا کنیکشن اس دردی سے ختم ہو گیا اور یہ ست لوگ کا ہو گیا ست پرش کا ہو گیا اس کے ترشن کریں تو یہ دو کارن ہوتے ہیں جس کے کارن اس گھڑے بھائی کے ترشن کے مجھے تم کتنی بھی کوشش کرو تم مجھے بھی کار میں نہیں رہا سکتے لاکھ یتن کرو عربوں خربوں یتن کرو تم مجھے بھی کار نہیں رہا بھی کار کا مطلب ہے کہ جو تمہیں لنگ ملایا اس کا پریوں گنا لنگ کا پریوں گ ختم ہوا تو تم نجدام کے مجھے لنگ کا کوئی بھی پرباو نہیں رہنا چاہیے اس میں کوئی بھی کوئی رتی بھر بھی انسٹنکٹ پیدا نہیں ہوگی اس آواستہ میں یوگی، ہشی، مونی، جبھی، دبھی، تریاد دیکھتا ہی نہیں ایون رام پریشن بھی آئے اس گھنے بھائی کے درشن تاہیے لیکن وہ اکیر ہے وہ کٹیہ میں اسی دن میری کٹیہ کے باہر آئے اندر نہیں داپن ہوئے کیونکہ جہاں پر ست پریش کے درشن ہوتے ہیں جہاں آتے ہیں پھر وہاں وہ نہیں داپن ہو سا اس لئے کٹیہ کے باہر ہیں اس لئے تمہیں ہر چیز سمجھانے کی شیشتہ کرتا ہوں میں اب گھری بھی مجھے کہہ رہی ہے کہ بند کرو جو باقی بچا ہے میں ہم نے پر میں صدا کہتا ہوں باقی دھوں گا سمجھ نہیں مل پاتا اور چیزیں آگے آ جاتی ہیں لیکن کوشش کروں گا کیونکہ آرتی بھی میں نے لکھی تھی نہیں ابھی سمجھائی نہیں تو آرتی کے ساتھ اس کو بھی یاد تو ہے اُتر سے دریا ساتھ کا شروع کیا ہے اس کو بھی لے دوں گا آج بھی میرے ساتھ ہے دریا صاحب کا یہ ہی نہیں ختم ہوا تو دریا صاحب کا کیا بھولتا تو آج بھی آپ کو دوسر ساتھ سمجھنے آپ گھری کہہ رہی ہے کہ باقی بند کرو کیونکہ تمہارا قائم ہو گیا ہے تو میں صرف ایک دو ایک اوہر کر دیا تھا آٹھ ماں نو سورت کمل میں نے بتا رہی ہے سورت کمل جو ہے گیار ماں دوارس کو بھولتے ہیں سورت کمل کو یہ نوہ چکر ہے اور دسمہ دوار ہوتا ہے لیکن جہاں سورت کمل میں تھوڑا سا ہٹ کے ساتھ کرشت ہے بڑی علیکیتر بات دسمہ جو دسمہ دوار ہے وہ سورت کمل ہے وہاں پر آپ پہنچتے ہو لیکن ساتھ کرشت جو ہے وہ گیار میں دوار پر کھڑے ہوئے ہیں تب ہی وہ کہتے ہیں پہلی بار نہیں گیا لیکن وہ آگے اور میں پیچھے تھا تب ہی وہ ساتھ کرو مانتا جب میں گیا ساتھ کرش آگے تھے جب میں جدا میں گیا ساتھ کرش آگے تھے اور وہ گیار میں دوار میں پہنچتے ہیں نومے چکر میں پہنچتے ہیں نومے چکر میں یہ ہوتا ہے جسے ہم گیار میں دوار دولتے ہیں گیار میں دوار میں پہنچتے ہیں جیسے اسٹم چکر جو ہے نا وہ دسمہ ہے اور یہ نومے چکر میں دوار ہوتا ہے دسمہ پہنچتے ہیں اسٹم چکر دسمہ دوار ہے اور جو سورت کمل کی بس ایک چھلاں کے بارابت باہر ہے اس کو ہم گیاں مدوار بولتے ہیں وہ تھوڑا سا سورت کمل سے ہٹ کے وہاں پر کھڑے ہو اور وہاں آپ میں چھلاں لینی ہوتی ہے اور پھر ساتھ لیں اور کئی بار پتہ پہ نہیں چلتا چھلاں کا جب پہلی بار گیا تھا تو تب یہ چھلاں تھی لیکن جب دوبائی دوسری بار گیا تو پھر نہیں کچھ ایسی بار جب انہوں نے برونڈوں میں میرے ساتھ یادرہیں مجھے کرائیں تب یہ پچھنا کٹی تھی کہ چھلاں کا تو وہ گیار میں دوار میں جانا تھا نووے دوار کے نووے چکر کے پار چکر جو ہوتا ہے وہ پہلے ہم بولتے ہیں دوار بڑھتا ہے مطلب دوار جو ہے ساتھما جیسے دسما دوار جو ہے ہماری باری ساتھما چکر شہ شاستر کا ہاتھ آتا ہے سمجھے چھٹا اور چھٹا کئی جو ہمارے ہم جو برم گیانی ہے جو ست پریشتی دائرے میں ہے وہ آگیا چکر چھٹا چکر ہے اور یہ جو آگیا چکر ہے ساتھما اور اشترم چکر میں ہم نے جانا ہوتا ہے سوہ آتی تو اوپر جو ہے اشترم چکر ہے وہ آٹھما وہ اشترم چکر دسما دوار اور جب ہم نے دیارمے میں جانا ہے تو جہاں میں نے کہا آپ نے ایک قدم بڑھانا ہے جہاں ساتھ پریش کھڑے ہوں گے پھر وہ وہاں سے سولہ سورج کی تمہیں دیں گے لائک اور سنگ لے چاہے تو اتنی شی بار پھر بھی جب نہ سمجھائے کہ آپ مجھے کون کر سکتے ہیں میں بتا سکتا ہوں لیکن اب میں نے بول دیا ہے کہ بیس سال سے اوپر کے جو رشن وہ ڈیریکٹ مجھ سے پاتھ ابھی نہیں کر سکتے ابھی نہیں پرمیشن ہے آپ یا پریزیڈنٹ سے کوئی بھی چیز ان کو بولوں کو مجھے دے دیں گے اور میں نے اسپریل کر دیں گے رابطہ آپ کے ساتھ ہے پر انڈیریکٹ اس کا قارن ہے کہ آپ پہلے تھوڑے چاہیں قارن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں بہت فری ہو گیا اس سے آپ کی بکتی میں بادہ ہو گئے میں بکتی میں بادہ نہیں مجھے تھا تھوڑا سا دسٹنس رکھتے ہو گا تو آپ تھوڑی سی اور اونٹی کرو گے تو آپ کیونکہ بیکاروں سے آپ پار نہیں ہوئے بیکاروں میں آپ پوری طرح سے فشے ہوئے ہیں بیکاروں سے نکل اس پیرڈ کو بڑھاؤ وہ گیپ بڑھاؤ تو آہستہ آہستہ یہ کام چاہ لے گا وہ نہیں اگر گیپ بڑھاتے تو پھر کوئیöllہ بھی نہیں بکتی کا بھوک ہی پھر مکش ملے گا بھی ایسے نہیں مکش ملے گا تو پیارے س toxicity پیا سے کہachen ست گروہ ست ناور ستause ست گروہ ست ناور ست ناور ست سائی ست گروہ ست ناور ست ناور ست گروہ دیم مانراج کی جائے ستگرو دیم مہراج کی جائے آج کے ستسم کے اندر کی جائے آج کے ستسم کے اندر کی جائے آج کے ستسم کے اندر کی جائے میرے سے کوئی بھی بھول چک ہو تو اس کو گدھے بھائی کو کھمہ کر دینا میرا سب کو سننے والوں کو میرا ہر دیکھ پرنام ہے سب کو میرا پرنام